ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں سہری کے وقت موصلہ دھار بارش دو افراد جام باہک بجلی کا نظام درہم برہم کئی علاقے اندھیرے میں ڈوبے رہے گلی محلے ندی طلاب بن گئے مکانات کو شدید نقصان ہزاروں اکڑ زمین پر فصلے اور باغات متاثر کسان پریشان ملتان مزفرگڑ حارون آباد میں موصلہ دھار بارش ہوئی خانوال چیچا وطنی جہانیاں میں بھی رات بھر تیز بارش ہوتی رہی ملوجستان کے مختلف شہروں میں موصلہ دھار بارش ندی نالوں میں تخیانی آ گئی ہر نائی میں بارش کے باعث چھت گرنے سے خاتون جاماہک درجنوں کچھے گھروں کو نقصان پہنچا کئی شہروں میں بزنی کی فراہمی معتل کوہلو شہر اور گردنواہ میں بارش اور یالہ باری ہوئی تیز بارش کے باعث سیب اور بادام کے باغوں کو نقصان پہنچا چمر وادی زیارت سمیت دیگر علاقوں میں بھی شدید برفباری اور یالہ باری ہوئی بلوجستان کی اہم شہروں پر ٹریفک متاثر کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش ہوئی پنجاب میں الیکشن کا التوا پی ٹی آئے آج سپریم کورٹ میں چیالنج کرے گی الیکشن کمیشن کے تمام میمبرز اپنے آرٹیکل چھے لگانے کا مطالبہ بھی داخ دیا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف آج سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی فواد چہدری کہتے ہیں وکلا جو بھی تحریک چلائیں گے پی ٹی آئے حمایت کرے گی پنجاب میں تخابات تیس سے اپریل کو ہی ہوں گے اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں آئین بچانا سپریم کورٹ کے ججوں کی ذمہ داری ہے اسد عمر بولے الیکشن کمیشن کے فیصلے نے آئین کی دھجیاں اڑا دی وفاقی حکومت کی پنجاب انتخابات کے التوا کے فیصلے کی حمایت وزر قانون نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ دانشمندانہ کراہ دے دیا آزم نظیر تارر کہتے ہیں آرٹیکل دو سو چوبیس کے تحت انتخابات اکٹھے اور نگران سیٹ اپ میں ہونا چاہیے الیکشن کمیشن کو شیڈیور میں تبدیلی کا اختیار کرے انتخابات ہوئے تو خونی ہوں گے نظام چلنے دیں تیسرے آپشن کی راہ ہموار نہ کریں دو اسمبلیاں ایک شخص کی اناکی بھینٹ چڑ گئیں بھڑکے لگانے سے پہلے گرے بار میں جھانکیں اپنے اقتدار میں آپ نے آئین کا کیا حشر کیا عمران خان گرینڈ سیاسی ڈائلوگ چاہتے ہیں تو حکومت تیار ہے مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں عمران خان ناقابل برداشت ہے ایسے لوگوں کے خلاف کاریوائی ہونی چاہیے جی آئی ٹی تمام معاملات کی چھاند بین کریں دنیا پہلے ہی جانتی ہے کہ عمران خان فراؤڈیا ہے اس سے بڑا فراؤڈیا اور دہشتگرد پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھا عمران خان ہر معاملے میں نمبر لے کر دوسروں سے آگے جا رہا ہے عمران خان نے مسلح جتے کے ساتھ جڈیشل کمپلیکس پر حملہ کیا گرفتار کیا جائے گا وزر داخلہ رانہ سناولہ کی نیوز کانفرنس بول عمران خان اور حامیوں کو گرفتار کر کے مقدمے چلائے جائیں گے جی آئی ٹی چوتھا دن میں ای ٹی سی میں چالان پیش کرے گی مسلح لوگ عدالت میں زبردستی داخل ہوئے اور گنڈا گردی کی ایسا ماحول پیدا کیا عدالت ان کی مرضی کے مطابق چلے مین گیٹ اور سی سی ٹی وی کیمرے توڑے گئے پولیس سہلکاروں کو زخمی کیا اور املاف کو نقصان پہنچایا کیا شیرمین پی ٹی آر کے فوکل پرسن اظہر مشوانی مبینا طور پر لاپتہ فواد چودری نے الزام لگایا آئی جی کی دھمکے کے بعد اظہر مشوانی کو اخواہ کیا گیا فروخ حبیب کہتے ہیں کہ اظہر مشوانی کو نامعلوم افراد نے گھر کے باہر سے اخواہ کیا زبیر نیازی کہتے ہیں کہ اظہر مشوانی جمعرات کی دوپہر سے لاپتہ ہیں ظلفی بخاری نے کہا کہ فاشسٹ حکومت کتنے نوجوانوں کی آواز دبا کر سکون لے گی دوسری جانب لاہور میں جلسے سے قبل پی ٹی آئے کارکنان کی پکڑ دھکڑ جلسے کے منظم ملک قیسر کو پولیس نے حراست میں لے لیا راولپنٹی میں بھی پی ٹی آئے راہنما اور کارکنان کے گھروں پر چھاپے صدر پی ٹی آئے راولپنٹی عمران حیات کے گھر پر پولیس کا چھاپا اسلامبات لاہور پنچاب بھر سے تیریک انصاف کے ساتھ سو چالیس سے زائد کارکن گرفتار کیا جا چکے چیئرمن پیٹھے عمران خان کا ٹویٹ لکھا گرفتار ہونے والے غریب لوگ ہیں جن میں سے بیشتر دہاری دار ہیں مرجموں کے ٹولک اور رمضان مبارک کے تقدس کا بھی احترام نہیں تمام گرفتار کارکنان کو فوری رہا کیا جائے عمران خان نے ایک اور ٹویٹ میں لکھا پولیس تیریک انصاف کو حدف بنانے کے لیے دیٹھائی سے کمنین کی دھجیاں اڑا رہی ہے عزر مشوانی کو لاہور سے اٹھایا گیا اور اب تک معلوم نہیں کہ کہاں لے جائے کیا ہے عزر مشوانی کو فوری طور پر رہا کیا جائے پولیس پر گولی چلے گی تو جواب گولی سے ہی دیا جائے گا آئی جی پنچاب نے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس لائن لاہور میں خطاب کیا کہتے ہیں پولیس پر حملے کرنے والے کو پسپا ہی نہیں قلعہ قومہ کرنا ہے کسی جگہ دہشتگرد ہو تو نہیں چھوڑا جائے گا عمران خان کی قتل کا کوئی منصوبہ نہیں بنایا الزامات جھوٹے ہیں عمران خان کے الزامات کا ہر سطح پر سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں جو ڈیشل کمیشن ہو یا کسی سطح پر تحقیقات جواب دیں گے پولیس پسور بار نکلے تو سزا دیں ورنہ الزام لگانے والے کو سزا دیں پی ٹی آئی کا عادت پر انصداد دہشتگردی کے مقدمات پر تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل وزارت داخلہ نے پانچ رکھنی جی آئی ٹی کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا ایڈیشنل آئی جی سپیشل برانچ سلفکار حمید جی آئی ٹی کے کنمنیر مقرر گریڈ اٹھارہ کے آئی بی آئی اس آئی اور ایم آئی کا ایک ایک افسر شامل سوشل میڈیا پر فوج کے خلاف مہم وزارت داخلہ کا ٹاسک فورس بنانے کا فیصلہ اسپیشل ٹاسک فورس میں ایف آئی اے پی ٹی اے اور نادرہ کے آفیسر شامل ہوں گے ٹاسک فورس کو پولیس اور قارون نافذ کرنے والے اداروں کی معاونت حاصل ہوگی ٹاسک فورس سوشل میڈیا کے حوالے سے سفارشات بھی دے گی پاک فوج کے خلاف ٹک ٹاک کے آٹھ ٹویٹر کے چوالیس اور فیس بک کے پچاس سے زائد اکاؤنٹس پر پروپیگنڈا کیا گیا مزیر آسم کے موامن خصوص اور ماہر قانون ارفان قادر کہتے ہیں آئین میں نگران حکومت کی مدد نہیں لکھی جب تک انتخابات نہیں ہوتے نگران حکومت کام کرتی رہے گی نائچٹون یوز کے پروگرام بریکنگ ویوز وید مالک میں گفتگو کرتے ہوئے ارفان قادر نے کہا تاکہ الیکشن کمیشن نوے دن میں انتخابات نہیں کراتا تو پھر بھی کوئی مناسب تاریخ دینا ہوتی ہے گزشتہ پچاس سال میں تمام الیکشن اکٹھے ہوئے ہیں پرویز الہی نے الیکشن کمیشن کا انتخابات کے التوا کا فیصلہ توہین عدالت قرار دے دیا ثابت مزیریالہ نے کہا الیکشن کمیشن نے پی ٹی ایم کا غیر آئینی مطالبہ پورا کیا سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی ہے الیکشن مقررہ وقت پر ہی ہوں گے کوئی قانون سے بالاتر نہیں نا اہل حکمرانوں کے مرضی کے فیصلے نہیں چلیں گے چیف جسٹس آئین کے محافظ ہیں کھلوار نہیں ہونے دیں گے ماہ سیام میں افطار کا خصوصی انتظام کیا جاتا ہے ملتان کے روزہ دار افطاری میں کون کون سے پکوان پسند کرتے ہیں بتا رہے ہیں سرمد علی اپنی ریپورٹ میں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں فرزندان اسلام پاک پروردگار کی خوشنودگی کو حاصل کرنے کے لیے روزے رکھتے ہیں ایسے میں روزہ دار افطاری کے لیے من پسند کھانوں کا انتخاب کرتے ہیں نوجوان اور بچوں کو افطار میں سب سے زیادہ سموسے اور پکوڑے پسند ہوتے ہیں جبکہ زیادہ تر شہری افطاری میں پھلوں کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں پہلی افطاری سے قبل سموسوں اور پکوڑوں کی دکانوں پر رش لگ گیا جبکہ پھلوں کے سٹالز پر مہنگائی کے باوجود شہریوں نے کھل کر خریداری کی میٹھا کھانے کے شکین افطاری میں دودھ اور جلیبی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں کیمرمن مہتاب حیدر کے ساتھ سرمد علی 92 نیوز ملتان موسیقی